بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس شورٹ سی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ میرا ہیٹ ٹرانسپلانٹ کردار اتنا اچھا کیسے آیا اور میں نے کون سی میڈیسن یوز کیا اور اس کے علاوہ مجھے کس طرح کے کمپلیکیشن ہے اور کس کس کلینک سے میں نے کروایا اور کس طرح کتنی کوسٹ آئی ہے میرے ہیٹ ٹرانسپلانٹ پہ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے اور شروع سے لے کے اندر تک میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا میرا پاکستان میں جو ہیٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے وہ پچیس ہزار سے لے کے ڈائی لکھ تک ہو رہا ہے یہ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو پچیس ہزار والا پچاس ہزار والا وہ ٹیکنیشن کی ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر کی سوپر ویزن نہیں ہوتی تو میرا میں نے جو میری جو ہیٹ ٹرانسپلانٹ کی کوسٹ آئی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ آئی ہے ٹونٹی تھوزن کی میں نے میڈیسن یوز کی ہے میڈیسن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں منوکسیڈل فائیو پرسنٹ اور مرفنسٹی رائی ون ایم جی بائیوٹین کوکونٹ کوئل بائیبلس شیمپو یہ چار پانچ چیزیں میں نے فور سے سکس منتھ یوز کی ہیں تو آج میرا جو ریزلٹ ہے یہ سیون منتھ پانچ سات مہینے پانچ دن کا ریزلٹ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بہت اچھا ریزلٹ ہے پہلے میری پیچز ایسی تھی اور اس طرح تھا پہلے میں اس کے لئے میں آپ کے ساتھ اپنی ہیر لینگ بناوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر سے فیچر میں گرہ ہیٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے ہیر لینگ کسی کو پتہ نہیں چلتا میری ہیر لائن کا میرا بہت اچھا ڈونر ایڈیا اچھا تھا جس کے وہاں سے میرا اتنا اچھا ڈالٹ ہے میں نے اچھا کلیننگ چوز کیا اچھا ڈوکٹر چوز کیا اچھی ٹیک نیشن ٹیم تھی جس کا ایکسپیننس بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ میں نے پروپر میڈیسن یوز کیا ہے اور وہ تھوڑی سی کیر کی تھی پی ایر پی میں نے کوئی سیشننگ کروایا میرا بہت اچھا ڈالٹ آ رہا ہے ابھی ڈالٹ میرا سکسٹی پرسنٹ آیا فورٹی پرسنٹ ریمیننگ ہے تو یہ تقریباً ایک سال میں کمپلیٹ ڈالٹ آتا ہے سیون گریئر کی بولنس تھی لے کے یہاں تک یہاں تک تو بہت اچھا ڈالٹ آیا میرا ہیل لائن کسی کو پتہ نہیں چلتا جب بھی آپ نے ہیل لائن بنوانی ہے بے شیپ میں آپ نے ہیل لائن بنوانی ہے وہ آپ کی پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرانسپلانٹڈ بال ہے جب بھی آپ فیوچر میں ہیل ٹرانسپلانٹ کروائیں تو آپ نے جو ہیل لائن ہے وہ وی شیپ میں بنوانی ہے بے شیپ میں آپ نے ہیل لائن بنوانی ہے تو اس کا جو ڈاکٹر سے جس سے آپ کروانے ہیں ڈاکٹر کا پلاسٹک سرجن ہونا ضروری ہے اور اس کے پریویس آپ نے ریزرٹ ضرور چیک کرنے ہیں تو اس کے علاوہ پھر ہی آپ نے پورا ہاو ناؤ کا آپ کو پتہ ہو تو پھر آپ ہیل ٹرانسپلانٹ کروائیں دس سگنڈے کا پرسیجر ہے اگر آپ ایک اچھا کلینک ایک اچھا ڈاکٹر چوز کا لیتے ہیں تو یہ ایس ویری سی پرسیجر ہے تو کسی طرح کا مجھے کمپلیکیشن کسی طرح کی پین کسی طرح کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوا اگر آپ ٹیکنیشن سے کروائیں گے تو آپ کو اس طرح کا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ ڈونر ایریا ڈونر ایریا اگر ہیلتھی ہے اچھا ڈونر ہے جیسے یہ ہے تو آپ کا اچھا ریزرٹ ہے گا اگر آپ کا ڈونر ایریا اچھا نہیں ہے تو آپ کا ریزرٹ بھی ویک آئے گا میری جو ہی ٹرانسپلانٹ کی کوسٹ ہے وہ ایک لاکھ ہائی ہے ٹونٹی تھوزن کی فور سے سیکس منت مینی میڈیسن یوز کی ہے جو ہی ٹرانسپلانٹ انڈیا میں ہو رہا ہے وہ دو سے تین لاکھ ہو رہا ہے اور جو ترکی میں پانس سات لاکھ کا یوئی میں دکریمہ دس لاکھ کا ہی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں بھی لہور میں بھی فیصلہ باز میں بھی اور پشاور میں بھی اچھے ہی ٹرانسپلانٹ کے کلیلنک ہیں اگر آپ اچھا کلیلنک اچھا ڈونر ایریا چوز کریں گے تو آپ کا بھی اچھا ریزرٹ آئے گا میڈیسن آپ کو یوز کرنی پڑے گی فور سے سیکس منتھ فنسٹی ریون ایم جیس ویری سیف اس میں کسی طرح کا مجھے سائیڈ فیکٹ نہیں ہو اس کی سیکس کی پروبلم نہیں ہے بائیٹین اور پچی سو ایم سی جی کوکونٹ کوئل نوریل کا تیل جس کو کیسے ہیں بائی بلاس ترکی کا شیمپو ہے یہ میں نے یوز کیا پی آر پی کوسٹ زیادہ ایک آرزی ٹریڈمنٹ ہے پی آر پی ڈاکٹر نے مجھے فائیو سیشن ریکمنٹ گئے تھے لیکن میں نے پی آر پی کا ایک سیشن بھی نہیں لیا یہ پی آر پی کے بغیر میرے اتنا اچھا ریزرٹ ہے تو یہ ہے لائن آپ دیکھیں کسی کو پتہ نہیں جلدہ میرے ہیٹ ٹرانسپلان کا بہت اچھا ریزرٹ ہے بھی انکمپلیٹ یہ ریزرٹ ہے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نیکس بھی ویڈیو ملتی رہے تھینکیو تاکہ آپ کو اس طرح کی نیکس بھی ویڈیو ملتی رہے